اسرائیل کے سب سے بڑے حامی امریکہ نے بھی اسرائیل کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر غزہ کے شہر رفع پر زمینی حملہ کیا گیا تو اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دیں گے امریکی خبردار ادارے کو دی گئے انٹرویو میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اگر اسرائیل رفع میں جاتا ہے تو وہ ہتھیار فراہم نہیں کریں گے جو تاریخی طور پر رفع سے نمٹنے کے لئے استعمال ہوتے رہے ہیں جو بائیڈن نے کہا کہ ہم اس بات کو بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ اسرائیل پر ماضی جیسا حملہ دوبارہ نہ ہو امریکی صدر جو بائیڈن نے کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کو ہتھیار اور بم گولے فراہم نہیں کر رہے اور اس حوالے سے اسرائیلی صدر اور جنگی کابینہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے جو بائیڈن نے غزہ میں شہروں کو مارنے کے لئے امریکی ہتھیاروں کے استعمال کا اطراف بھی کیا ہے دوسرے جانب رفع میں امریکی بموں کے استعمال کے خدشے کی پیش نظر امریکہ نے اسرائیل کو بموں کی فراہمی روک دی ہے امریکی حکام کے مطابق اسرائیل کو دو ہزار پاؤنڈز ایک ہزار آٹھ سو بموں اور پانچ سو پاؤنڈز وزنی ایک ہزار سات سو بموں کی ترسیل روکی گئی ہے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان کی خصوصی توجہ دو ہزار پاؤنڈ بموں کا استعمال روکنے اور گنجان آبادی والے علاقوں میں ان بموں کے اثرات روکنے پر ہے جو غزہ کے دگر علاقوں میں دیکھے گئے ہیں حکام کے مطابق رفعہ پر حملے کے اسرائیلی فیصلے کے بعد امریکہ نے ہتھیاروں کے فراہمی کا جائزہ لیا جس کے بعد رفعہ میں امریکی ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال پر دو اقسام کے بموں کی کھیپ روکنے کا فیصلہ کیا گیا خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی نیوز ویب سائٹ نے دوسرا اسرائیلی امتداروں کے حوالے سے خبر دی تھی کہ امریکہ نے امریکی ہتھیاروں کی کھیپ اسرائیل جانے سے روکی ہے امریکی ویب سائٹ کے مطابق پائٹ ہاؤس نے اس وقت خبر پر کوئی تفسرات نہیں کیا تھا ادھر اسرائیلی وزیراعظم بن یامین نیتن یاہو کی مذاکرات کے باوجود رفعہ میں زمینی آپریشن کی ہڈ درمی تحال برقرار ہے اسرائیل وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہماس کو ختم کرنے کے لیے رفعہ کروسنگ پر قبضہ اہم ہے نیتن یاہو نے کہا کہ یہ غمالیوں کی رہائی کے لیے ہماس پر فوجی دباؤ بڑھانا لازمی ہے دوسرے جانب رفعہ میں زمینی آپریشن شروع کرنے کے اسرائیلی ادارے پر چین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل عالمی برادری کے مطالبات پر توجہ دے اور رفعہ پر حملے رکے جرمنی نے بھی رفعہ آپریشن کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا جرمنی کا کہنا ہے کہ رفعہ میں کوئی بھی بڑا آپریشن نہیں ہونا چاہیے رفعہ میں موجود پندرہ لاکھ افراد ایک دم سے غائب نہیں ہو سکتے امنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ عالمی برادری رفعہ آپریشن رکھوانے اور امداد بڑھانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ بڑھائیں امنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اسرائیلی فورس نے رفعہ میں حملے کیے سرکاری امارتوں کو بھی نشانہ بنایا اور پچاس سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیا اس کے علافہ رفعہ اور کرم ابو سالن ٹواسنگ سے غزہ آنے والے امداد بھی روک دی گئی دوسرے جانب اقوام متحدہ کے جرنل اسیمبلی میں فلسطین کو مکمل آزاد خود مختار ریاست کا درجہ کل دیے جانے کا امکان ہے اقوام متحدہ کے جرنل اسیمبلی میں قرارداد متحدہ عرب امارات کے جانب سے پیش کی جائے گی جبکہ جرنل اسیمبلی کے ایک سو چالیس عراقین پہلے ہی فلسطین کو بطور ریاست قابول کر چکے ہیں فلسطین کو مکمل رکن بنانے کی قرارداد امریکہ نے سلامتی کونسل میں ویڈیو کر دی تھی امارات کی قرارداد میں سلامتی کونسل سے فیصلے پر نظر سانی کا مطالبہ کیا جائے گا جرنل اسیمبلی سے قرارداد منظور ہونے کے باوجود فلسطین کو ووڈ کا حق نہیں مل سکے گا